موسیقی جیسی کشنا دوستوں سوالت ہے آپ کا آج کے تیش ایسٹولوجی میں کرشنیز ہاپنش کرشنی ہی خوشی ہیں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں دوستوں ہم لوگ آج بات کریں گے راہو اور کیتو کیسے ہماری مارچ کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں امپورٹن ویڈیو ہے دوستوں اوشے دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب آوش کر دیجئے لائک کریے کمنٹ کریے سپورٹ کرتے رہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں اتیہ بھار ہے اس کے لیے نوٹیفکیشن بیل آوش پس کر دیجئے گا تاکہ میرے دوارہ پوسٹ کیے گا ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ہیں ڈبل ریکویسٹ ہے جن کو پرسنل کنسلٹیشنز لینی ہوں کسی بھی بات کے لیے فائنانس ہے ماریج ہے ہیلتھ ہے بچوں سے سمبند میں ہے اوش آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں میرے نمبرز ویڈیو میں فلاش ہوتے رہتے ہیں ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں نیچے دیئے رہتے ہیں ای میل کے تھروں آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں اوش سے دھیان نہ کیے گا پرسنل کنسلٹیشنز پیڈ ہوتی ہیں جن کو جوتش ویڈیو سیکھنی ہو اوش سے مجھے سمپرک کر سکتے ہیں دھیرت سے آنند سے پیشن سے جن کو سیکھنا ہو اوش آپ مجھے سمپرک کر سکتے ہیں جوتش سیکھنے کے لیے انہی نمبروں پر فیس کے بارے میں جاننے کے لیے اور کورس کی عبدی کے بارے میں جاننے کے لیے دوستو سب سے امپورٹنٹ اینگل ہوتا ہے ہماری لائف کا مہارج کہ یہ والا ایک ہمارے جیون میں سٹون صحیح طریقے سے بیٹھ جائے باقی کی ساری چیزیں ہنڈل ہو جاتی ہیں ایسا مانا جاتا ہے اور ایسا ہے بھی اس کے اوپر میں نے کچھ ایک ویڈیوز بھی بنائے ہیں ابھی پیچھے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا ریلیشنشپس کی چار ادھار شلہ وہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے وہ اوش سے دیکھئے گا پتری ملان کے ساتھ ساتھ وہ چاروں ادھار شلہ جو ہوتی ہیں پترکہ میں جو جاتا کیا جاتکہ کی وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ملان ہونا اگر ہو جاتا ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ پربو کی طرف سے ہی ایک طریقے سے پترکہ ملان ہوا ہے کافی سپورٹ اور کافی ہیلپ کرتا ہے میں نے اس چیز کو گوھر کیا ہے چاروں اگر پوائنٹس جو میں نے اس ویڈیو میں بتائے تھے مل جاتے ہیں دونوں میں تو اوش ہی ایک سندر مارج جو ہے زیادہ تر بن کے نکل کے آتی ہے اچھی طریقے سے چلتی ہے انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے آپس میں اب راہو کےتو جو ہے کیسے ایفیکٹ کرتے ہیں ہماری مارج کو دیکھئے راہو کےتو اگر ہمارے لگن میں جو ہے اس کو ایفیکٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ساتھویں ستھان کو کوئی دوسرا نوڈ ضرور ایفیکٹ کر رہا ہوگا راہو پہلے میں بیٹھا ہوگا تو ساتھویں میں کیتو بیٹھا ہوگا فرسٹ میں کیتو بیٹھا ہوگا تو ساتھویں میں راہو بیٹھا ہوگا اب یہ لگن کو جب ایفیکٹ کرتے ہیں تب آپ سمجھ لیجئے ایک سیچویشن بن جاتی ہے جب ہماری شادی ایک طریقے سے ڈاونڈول ہو سکتی ہے خطرے میں پڑ سکتی ہے کسی بھی طریقے مارج کی بات کر رہا ہوں اور ایسے میں اگر لگن لگنا لارڈ کے ساتھ راہو یا کیتو برے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے پھر سیچویشن تھوڑی اور ٹف ہو سکتی ہے یہ دھیان رکھیے گا ساتھ میں مانگلک دوش بھی اگر بن جاتا ہے ایسی کنڈیشن میں پرابلم اور بڑھ سکتی ہے اب راہو اور کیتو سیونتھ ہاؤس میں اگر مان لیجئے کی بیٹھے ہوئے ہیں اس کا لارڈ اگر سکھت ایرت یا ٹویلتھ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے کہیں سے است ہے نیچ کا ہے تب دیکھئے پرابلم بڑھ جاتی ہے اور اس میں بھی اگر مانگلک دوش بن رہا ہو تو بھی پرابلم ایگریویٹ ہی کرے گی بڑھے گی ہی کم نہیں ہوگی دارہ کارک بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے راہو اگر دارہ کارک کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے خراب پوزیشنز میں چھٹے آٹھ میں باروے میں یا کسی طریقے سے دارہ کارک بہت زیادہ ایک طریقے سے ملیفک ایمپاکٹ میں آیا ہوا ہے کچھ است ہے کسی پرکار کا کوئی نیچتہ پا رہا ہے پترکہ میں اور سیونتھ ہاؤس کا لارڈ بھی ایسی سیچویشن میں خراب بیٹھا ہوا ہے تو دیکھئے استطیق اور کشٹکاری ہو جاتی ہیں مانگلک دوش اس کے اوپر سے بن جائے اور استطیقیں خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ راہو کیتو جو ہیں دونوں چیزوں کو بڑھاتے ہیں کیتو تو سپریٹیو پلانٹ ہے بالکل کٹ ہی دیتا ہے راہو بہت ساری آپ یہ سوچ لیجئے کہ اننوئنگلی ڈیزائرز دے کے اور اننوئنگلی باتوں کو ایک امیجنری دنیا میں لے جا کے رشتے خراب کر سکتا ہے یہ وہ والی پوزیشن ہے جب سات میں اگر بیٹھا ہو سیونتھ لارڈ کے ساتھ یا فرس لارڈ کے ساتھ یہاں پہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں راہو کیتو کی تو اگر راہو بیٹھا ہو تو آدمی کے کچھ سپنے کچھ جیون اس طریقے کا ہو جاتا ہے کہ کہیں بیچ میں جو ہے ایک پارٹنرشپ یا پارٹنر کا خیال ان کے من سے چھوٹ جاتا ہے ایک آگے بڑھنے کی للک یا اپنی ڈیزائرز یا جیون کے پرتی اس کی سوچ الگ چلی جاتی ہے جو بیچ کی بانڈنگ نہیں بننے دیتی ہے کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے اور جب یہاں پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جب لگنا لارڈ کے ساتھ راہو بیٹھا ہو کیا کیتو بیٹھا ہو تو ایسی سیچویشن عوش بن کے آتی ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سیونت ہاؤس کو ان لوگوں کو ضرور کہیں نہ کہیں سے چاہے وہ درشتی ڈال لہے ہوں چاہے وہ بیٹھے ہوں ایسی سیچویشن عوش اتپن ہونی چاہیے اور اب جیسے بات اگر ہم لوگ کر لیں ادھارن کے طور پہ میش لگن کی اور ورشک لگن کی بات کریں گے اس لیڈیو میں آگے پھر اور لگن کے بارے میں بھی بات کریں گے ان کی شادی میں کیا کیا اثر ڈال سکتے ہیں راہو کیتو تو یہاں پہ اگر آپ مان کے چلیئے کہ فرسٹ ہاؤس میں راہو بیٹھا ہوا ہے منگل کے ساتھ اور کیتو بٹ آبویسلی میش لگن یا ورشک لگن والوں کے ساتھ سیونتھ ہاؤس میں بیٹھا ہوگا شادی میں پرابلمز اتپن کر سکتا ہے یہاں پہ ایک تو مانگلک دوش بھی بن جائے گا فورتھ ہاؤس میں بیٹھے ہوں گے اگر مارس کے ساتھ راہو یا کیتو یہاں پہ بھی دیکھئے مانگلک دوش بنائیں گے سیونتھ میں ہو تو بھی وہی سیچویشن ہے ایڈتھ میں ہو تو بھی وہی سیچویشن بنائیں گے ٹویلتھ میں ہو تو بھی یہی سیچویشن بنائیں گے یہ کنڈیشن تھوڑی خراب ہو جاتی ہیں ویبھا کے لیے زیادہ اور اس کے بعد اگر اب سیونتھ ہاؤس کا لارڈ بھی خراب بیٹھا ہو جیسے میش اور ورشک لگن والوں کے لیے شکر ہوتا ہے وہ کہیں نیچ کا بیٹھا ہو اس تو ہو ایسے میں پوزیشن اور خراب ہو جاتی ہے دارہ کارک بھی پترکہ میں اگر خراب سیچویشن میں بیٹھا ہو تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے یا کارمک پیٹنز کی وجہ سے اگر شادی ہوتی ہے تو وہ دکھ جھیلنے کے لیے دکھ پانے کے لیے یا الگ ہونے کے لیے بعد میں سپریشن کے لیے اس طریقے کی سیچویشن دیکھی جاتی ہیں تو کہنے کا عرض ہے ہاں اس میں یہ ضرور بات دیکھ لینی چاہیے جیسے اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں اب راہو کیتو کی اور ان کے اثر کی ویبہا پہ اب جیسے میش لگن اور ورشک لگن کی بات کر رہے ہیں اب یہاں پہ اگر ٹین تھ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے منگل ادھارن کے طور پہ راہو یا کیتو کے ساتھ تو کیا وہ اثر ہوگا شادی میں کسی پرکار کے بریکج کا یا ٹوٹنے کا ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ساتھویں ستھان پہ کہیں نہ کہیں سے اس کا دوسر پرباو پڑنا چاہیے یہاں پہ کوئی اس طریقے کا پرباو نہیں پڑ رہا ہے ساتھویں ستھان پہ تو جو یہ سچویشن اتپن ہوتی ہوئی نظر آئے کہ ہاں اگر ساتھویں ستھان پہ بیٹھے ہیں یا دسویں ستھان پہ بیٹھے ہیں یا نوے ستھان پہ بیٹھے ہیں تو ایسی سچویشن اتپن ہوتی ہوئی نہیں آ رہی ہے کہ سیونتھ ہاؤس کو ایک ڈائریکٹ طریقے سے وہ ہٹ کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں تو یہ سچویشن جو ہیں دیکھنی پڑتی ہے کہ راہو اور کیتو میش لگن یا ورشک لگن میں اگر منگل کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کس حد تک شتی پہنچا سکتے ہیں پھر دوسرا پوائنٹ کہ جو ساتھویں ستھان کا سوامی ہے وہ کیسے بیٹھا ہوا مطلب شکر کتنی پاور میں ہے وہ سندر پاور میں بیٹھا ہوا ہے کسی طریقے سے شادی کو بچانے کی پرکریہ ہو سکتا ہے کہ اس میں مکھ بھومکہ نبھاتا ہے انتہ آپ مان کے چلیے کہ ایسی شادی بے میل ہو جاتی ہے پرابلم لے کے آتی ہی آتی ہے اب میش لگن اور ورشک لگن والوں کے لیے منگل راہو یا کیتو کے ساتھ اگر بیٹھے ہوتے ہیں ایسی آکورٹ پوزیشن میں اور ساتھویں ستھان کا پلانٹ بھی سندر ستی میں نہیں بیٹھا ہو ہے اور جہاں پہ بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں نیچ کے ہیں یا است ہیں تو ایسی سیچویشن اتپن زیادہ ہوں گی کشت سے ایسی کنڈیشن میں میش اور ورشک لگن والوں کے لیے جلدی شادی کر لیتے ہیں سوچے سمجھے بینا شادی کر لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں پھر بعد میں پشت آتے ہیں کہ ایسا کام کیوں کیا ایک دم سے ایک طریقے سے بے میل شادی جلدی باجی شادی میں بیٹھا ہوا ہے ایسے میں تو اور پھر دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ان کی منٹل تھوٹس ہی نہیں مل پاتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہاوی ہونا لڑائی جھگڑا کرنا ایک طریقے کا ہیٹڈ آرگومنٹ سونا ٹیمپر کھو دینا دوسرے پارٹنر کے پاس میں نہیں ملیں گی پھر ایسی کنڈیشن میں کوئی سپورٹس ہے کوئی کسی بھی پرکار کا ان کا جاتک کا اپنا کوئی الگ رویہ ہوگا اور ان کی لائف پارٹنر کا بلکل الگ رویہ یا سوچ ہوگی اس پوزیشن میں تو ایسا آپ کہہ سکتے ہیں دونوں جو ہیں اوپزٹ میش اور ورشک لگن والوں کے ساتھ اگر یہ راہو اور کیتو لگن لارڈ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسی وپریت کنڈیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ مانگلی دوست بھی بن رہا ہے سیونتھ ہاؤس کا لارڈ بھی پیرلت ہے دارہ کارک بھی پرابلم ہے تو آپ یہ مان کے چلیے کہ شادی کسی طریقے سے بچا پانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑا تماشا ہو نا لوگوں کو سننا باہر لوگوں کو پتا چل جانا یہ ساری باتیں بہت عام ہو جاتی ہیں بہائی بہن بھی بہت بڑی بھومی کا نباتے ہیں ایسے میں چاہے وہ لڑکے والے کی طرف سے ہو چاہے وہ اسطری کی طرف سے ہو ان کے بھائی بہن بھی کچھ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ شادی بنانے میں نہیں سہیوگ کرتے ہیں وہ توڑنے میں سہیوگ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی کا کارن بن جاتے ہیں آپس میں کہ شادی کسی پرکار سے ہرٹ ہو یا خراب ہو یا چھوٹ جائے تو ان کا بھی نام اس چیز میں آتے ہو ہے اوش سے دیکھا جاتا ہے میج اور ورشک لگن والوں کی اگر آپ بات کریں گے ان کے لگن لورڈ کے ساتھ اگر راہو اور کے دو بیٹھتے ہیں تو پارٹنر کا یا خود کا ایک بہت ڈاغ مارٹک رویہ ہو سکتا ہے سٹابن رویہ ہو سکتا ہے فیج رویہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک ہی پنت پہ چل رہے ہیں کہیں سے کوئی فلیکس بلیٹی نہیں ہے کہیں سے کوئی آپس میں سامنجس نہیں بنا کے پیشن بھی کئی بار کارن بنتا ہے ایسی استطی میں میش اور ورشک لگن والوں کے لئے کہ ایک پارٹنر جو ہوتا ہے ایسی استطی میں میش اور ورشک لگن والوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ سویم پارٹنر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ فیزیکلی بہت رہتی ہے دوسرا پارٹنر اتنا زیادہ اس چیز کو میچ نہیں کر پاتا ہے اتنی انرجی کو تو بھی اس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے دیکھے جاتے ہیں ایک طریقے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کی پیش کو مینٹین نہیں رکھ پاتے ہیں تو میش اور ورشک لگن والوں کے ساتھ اکثر ایسی چیز ہوتی ہوئی دیکھی جاتی ہے اگر راہو اور کیتو لگن لوڈ کو افیکٹ کر رہے ہیں ساتھ میں ہی ساتھ میں ستھان کو افیکٹ کر رہے ہیں مانگلک دوش بن رہا ہے اوش مان کے چلیے کہ اپنا سکہ جمانہ دونوں پارٹنرز میں سے کسی کا ایک کا یہ اوش ہوتا ہے آپس میں تال میل کسی چیز میں نہیں بیٹھ بے میل شادی لگتی ہے کہ ایسے میں کہ بھائی یہ دو اپزٹ ٹائپ کے لوگ ہیں ساتھ میں کیسے آگئے اس طریقے سے رہو اور کیتو اس چیز کو فسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں ٹیمپر کو لڑائی جھگڑے کو سپریشن کو یا کبھی کبھی اتنا زیادہ ہائپر آپ سوچ لیجئے سپنوں کی دنیا دے دیتے ہیں کہ دوسرا پارٹنر ایک پراکٹیکل اپروچ والا ہو یا پراکٹیکل تھوٹ والا ہو یا آپ سمجھ یہ سب کو ساتھ ملے کے چلنے والا ہو اس کے لیے بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے دوسرے کا وہ رویہ دیکھ کے اپنانے کا کہ اپنے آپ اکیلے بس چلے جا رہے ہیں بھیڑ میں کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو سامنے آ رہا ہے اس کو وہ ہٹائے دے رہے ہیں کچل دے رہے ہیں ایک طریقے سے تو لائف پارٹنر میں آپس میں کسی پرکار کا ایک روپ ایک مت ایک سامنجس بن نہیں پاتا ہے تو آپ یہ سمجھ دیجئے جلدی باجی میں کیے گئے ڈیسیزن ایسے میں میش اور رشک لگن والوں کے لیے خراب شادی کا کارن بنتے ہیں اوور ایکسائٹمنٹ اوور ایڈوینچرزم کسی سمیں بہت زیادہ یہ پریشانی کا کارن بنتے ہیں تھوٹ پروسس بلکل الگ ہوتا ہے بھائی بہن بیچ میں جو ہے لڑائی جھگڑے کے کارن بن جاتے ہیں گصہ کئی بار بوسنگ اٹیٹیوڈ ایک سخت رویہ لڑائی جھگڑا مارا کٹائی یہ چیزیں انگل آ جاتی ہیں میش لگن اور ورشک لگن میں اگر راہو کے ساتھ میں بیٹھے ہوں لگن کے سوامی کے ساتھ اور اس کے بعد سیونت ہاؤس کا پلانٹ جو ایسے میں شکر بنتا ہے وہ اگر بلی نہ ہو کسی پرکار سے وہ نیچ کا ہو است ہو بلہین ہو اور کارنوں سے ستھیاں بگڑتی چلی جاتی ہیں میریج پھر سمجھ لیجے اس لیے ہوتی ہے کہ آپس کے کوئی ادھار چکانے تھے ایک دوسرے کے لیے اس لیے ساتھ میں آتے ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں شادی چلا پانا گرو برسپتی اگر ایسی کنڈیشن میں ایسے منگل اور راہو کو یا منگل اور کیتو کی یوتی کو دیکھ لیتے ہیں تو سولیس پردان کرتے ہیں کچھ سمبھاونا بنتی ہے کہ شادی بچ جائے ٹک جائے چل جائے کسی طریقے سے لیکن جو ایک طریقے کا پرہار ہے ایسی استطی میں اوش جھیل پڑتا ہے اور 75% سپریشنز کی نوبت آ جاتی ہیں 25% آپ سمجھ کے چلیے بچاؤ ہو پاتا ہے ماریج میں کچھ کارنوں کی وجہ سے لیکن آپ یہ بھی مان کے چلیے جہاں بچاؤ ہو جاتا ہے وہ بھی اس اگنی میں جھلسے بنا نہیں رہ پاتے ہیں ایسی کنڈیشن میں میش لگن اور ورشق لگن میں اوش ان کے پاس سٹوریز ہوتی ہیں بتانے کے لیے اپنے لائف پارٹنر کی کہ وہ کس کس ترموائل سے کس کس چیزوں سے گزرے ہیں اپنے جیون میں کس موڑ سے گزرے ہیں کتنا ٹف ٹائم انہوں نے آپس میں جھیلا ہے اور ابھی بھی اگر آپ لیے اب وہ اتنی کلوزنس اپنے پارٹنر کے ساتھ ان کی نہیں بن پاتی ہے چاہے اب پارٹنر ان کا بدل بھی گیا ہو چینج بھی ہو گیا ہو لیکن پھر بھی جس کو کہتے ہیں کہیں نہ کہیں درار پڑ جاتی ہے کہیں نہ کہیں گانٹ پڑ جاتی ہے تو یہ راہو کہ تو اس گانٹ یا درار کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں جب ساتھ میں آ جاتے ہیں تو یہ میریج کے اوپر اس طریقے سے افیکٹ ڈالتے ہیں اگر لگن کے سوامی کو دوشت کر دیں یا اگر آپ سوچ لیجئے سیونتھ ہاؤس کو دوشت کر دیں ساتھ میں ہی اگر سیونتھ ہاؤس کا سوامی گلت جگہ پہ بیٹھا ہو تو اور مشکل بن جاتی ہے ایسی استطی میں دارہ کارک بھی اگر گلت پوزیشن میں بیٹھا ہو تو اور سیچویشن گلت بن جاتی ہے اوش ایسی استطی میں شادی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کب کرنی چاہیے کس بہت اتن جان پڑتا ہے یہ ضروری نہیں ہے انفیکشن فیل جائے حصے کو تب کٹوایا جائے تب ہی اس کا جو ہے علاج سنبھو ہے یا تب ہی اس کا سورس ہے ضروری نہیں ہے تو کہنے کا اردھ یہ ہے کہ جب راہو اور کیتو میرج میں اس طریقے سے ایفیکٹ ڈالتے ہیں یہ ہم لوگ نے آج میش لگن اور ورشک لگن کی بات کری ہے جہاں پہ ایگریسی بوسنگ ایک اتھورٹی کسی کی بات نہیں سننا ایک ڈاغماتک رویہ اپنی چلانا لڑائی جھگڑا کبھی کبھار بھائی بہنوں کا بیچ میں پڑھ کے اس چیز کو اور ہوا دے دینا یا اپنے اتنے زیادہ ایکسپیکٹیشن یا اپنی اتنی زیادہ انرجی کہ دوسرا پارٹنر اس کو میچ ہی نہیں کر پا رہا ہے کسی طریقے سے اس میں لڑائی جھگڑا ہو جانا ایک آرمی کے جنرل کی طرح بیہیو کرنا گھر میں بھی پریوار میں بھی لوگ نہیں لے سکتے ہیں لوگ اس طریقے سے نہیں جھیل سکتے ہیں تو میش لگن اور ورشک لگن والوں کے لیے اگر راہو اور کیتو فرسٹ ہاؤس کو سیونت ہاؤس کے لڈ کو اس طریقے سے اگر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں پرنام ان کے لیے بہت دھاتک اور برے ثابت ہوتے ہیں اوش پترکہ ملان کرانا یہاں پہ ہنڈرڈ پرسٹ ضروری ہوتا ہے شادی کب کرنی چاہیے کس پیریڈ میں کرنی چاہیے وہ ضروری ہوتا ہے ایسے میں دیکھئے میش لگن ہیں ورشک لگن والے ہیں اب اگر ان کی شادی ہی مان لیجئے کیتو راہو کے پیریڈ میں ہو رہی ہے جو میش لگن کے پہلے گھر کو یا منگل کو یا شکر کو دوسط کرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں تب ایسی سیچویشن اور تیورتہ سے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں یا یوں کہہ لیجئے کبھی کبھی تورنت تورت کام ہو جاتا ہے ایک دو سال میں ہی بیوہ ہوا سپریشن ہو گیا سمجھ نہیں آ پایا اتنا فاسٹ ہو جاتا ہے کام یا کبھی کبھار کوئی سپریشن یا کسی پرکار کی چیزیں وہ اگھاد کے روپ میں سامنے آتی ہیں تو دشا کا بھی بہت زیادہ مہد ہوتا ہے پھر جیسے میش اور ورشک لگن والوں کے لیے ہے کہ راہو اور کیتو اگر افیکٹ کر رہے ہیں اب معلوم بڑا دشائع بھی انہی کی چل رہی ہیں تو آفت یا پرابلم اس سمیں شادی کے سمیں عوش بڑھ جاتی ہیں پترکہ ملان کرا لینا اپنی پترکہ میں کب شادی ہونا ہے کس کے ساتھ ہونا ہے کون کون سی چیزیں دیکھی جانی چاہیے جو یہ شادی جس کے ساتھ بھی ہو رہی ہو وہ چل پائے بچ پائے کسی طریقے سے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے تو ورشک لگن اور میش لگن والوں کی ہم لوگوں نے آج بات کری ہے کہ راہو اور کھیتو اگر ان کو ایفیکٹ کرتے ہیں تو کس پرکار کی ان کو پرابلم دے سکتے ہیں ساتھ ستھان کو اگر ایفیکٹ کرتے ہیں میش لگن میں اور ورشک لگن میں کس پرکار کی پرابلم ہو سکتی ہے ساتھ میں دھیان رکھئے گا کہ شکر جو کی ساتھ ہاؤس کا لارڈ ہے ستھیاں اور بتر ہوں گی دارہ کارک بھی پترکہ میں اگر خراب ستھی میں بیٹھا ہوگا پوزیشن بہت خراب ہوگی سوچ سمجھ کے شادی کریے دکھا کے شادی کریے میچ کر کے شادی کریے کب کرنی ہے کون سی ایج میں شادی کرنی ہے چوبیس سال میں ہی شادی کرنا ضروری ہے ایمپورٹنٹ نہیں ہے چوبیس سال میں ہی شادی کرنا ضروری ہے ایمپورٹنٹ نہیں ہے شادی کب چلے گی کتنے عمر میں چل پائے گی چل پائے گی کیا اپائے کرنے چاہیے یہ بہت آوشک ہو جاتا ہے دیکھیں کوئی چیز نہ ہوئی ہو اور اس کو بچاؤ کر لیا جائے تب اچھا ہونے کے بعد پرشانی ہو جائے پھر ایسی استطیقی میں داگ لگ جائے کھشٹ ہو پرشانی سے گجرنا پڑے ایک طریقے تو وہ اچت نہیں جان پڑتا ہے سمجھداری اسی میں ہوتی ہے گیان اسی میں ہوتا ہے پہلے سے پتا کر لیا جائے تو راہو کے تو بہت بھیشن پرہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میش اور ورشک لگن والوں کے لیے جب وہ لگن لارڈ کو ایفیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو بہت اگزاجی ریٹ کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں ڈیفرنسز کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جیسی کشنا